اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اورنج ٹرین کے حوالے سے ناظرین یہ اورنج لائن میٹرو ٹرین جسے پنجاب مانس ٹرانزٹ اتھارٹی چلاتی ہے اور یہ لاہور میٹرو نٹوک کا حصہ ہے یہ اورنج لائن ٹرین علی ٹاؤن ٹھوکر نیاز بیٹ سے ڈیرہ گجرہ تک جاتی ہے اور تقریباً 27 کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے اورنج لائن ٹرین کے اس ٹریک میں ٹوٹل 26 اسٹیشنز موجود ہیں یہ ٹرین صبح 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک چلائی جاتی ہے 25 سے 35 روپے تک میں آپ اس اورنج لائن ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں اس اورنج لائن ٹرین میں سفر کرنے کے لیے آپ اورنج لائن ٹرین کا کارڈ یا ٹوکن استعمال کرتے ہیں ہر اسٹیشن پر سکرینز لگائی گئی ہیں جس میں اس ٹرینز کے آنے کی ٹائمنگ دکھائی جاتی ہے اور ٹرین کے آنے کی بقیادہ انانسمنٹ بھی کی جاتی ہے لاہور کے میٹرو سسٹم کی یہ اورنج لائن ٹرین پاکستان کی پہلی بغیر ڈرائیور کے چلنے والی میٹرو ہے 26 سٹیشنوں کے ساتھ یہ روزانہ دو لاکھ پچاس ہزار مسافروں کو سفری سنگلیہ فراہم کر سکتی ہے نازین اس منصوبے کی تعمیر کے لیے پاکستان اور چین کی حکومتوں نے مشترکہ طور پر مالی معاملت کی ہے اس کا آگاز مئی دو ہزار چودہ میں ہوا اور چینی حکومت نے دو ہزار بائیس میں مکمل ہونے والی تعمیرات کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے ایکزم بینک آف چائنہ سے ون پوائنٹ پفٹی فائی ملین ڈالرز کا کرس فراہم کیا اورنج لائن ٹرین کا یہ ٹریک کل سات سو ستر پیلرز پر مشتمل ہے چھبیس سٹیشنز میں سے چوبیس سٹیشنز جو ہیں وہ الیویٹیڈ ہیں اور دو سٹیشنز جو ہیں وہ اس کے انڈرگراؤنڈ ہیں جن میں انارکلی اور جی پیو سٹیشن موجود ہیں نازین اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتتہ پچیس اکتوبر دو ہزار بیس کو کیا گیا اور چھبیس اکتوبر دو ہزار بیس کو یہ ٹرین مسافروں کے لیے شروع کی گئی اس ٹرین کی کل لاغت چودہ سو ٹھتر اشاریہ ٹھارہ میلین روپے ہے اس ٹرین میں دو سو فراد بیٹھ کر اور آٹھ سو فراد کھڑے ہو کر سفر کر سکتے ہیں ستائیس کل میٹر کا یہ سفر ٹرین تقریباً پنتالیس منٹ میں تیہ کرتی ہے اس ٹرین میں اورنج ٹرین سٹیشنز کا میپ بھی موجود ہے جسے دیکھ کر بہت سانی آپ اپنے سٹیشنز کا اندازہ لگا سکتے ہیں ٹرین کے اندر بھی سٹیشن موجود ہے جو آپ کو آنے والے نیکس ٹیشن کا بتاتی ہے ناسٹین اگر ہم آرنج لائن ٹرین کے منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے روزانہ کے پروفٹ اور لاؤز کی بات کریں تو آرنج لائن ٹرین کا یہ منصوبہ ابھی تک کروڑوں کا نقصان برداشت کرتا آ رہا ہے تین آزی اس کا روزانہ نقصان بڑھتے بڑھتے باون لاکھ روپے ہو گیا ہے تین آزی اس کا روزانہ نقصان بڑھتے 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 ہیں باون لاکھ روپے روزانہ کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سلانہ انیس ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ابھی تو یہ پروجیٹ کچھ نہ کچھ ارن بھی کرا ہے اس کے باوجود اس کو انیس ارب روپے سے لانا نقصان ہے